الحمدللہ و السلام علی رسول اللہ آپ میں سے کچھ احباب فطرانہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ فطرانہ نماز عید سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جسے سنن ابو دعود میں بیان کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فطرانہ جو ہے وہ روزوں میں اگر کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو اگر کوئی روزوں میں گناہ ہو گیا ہو تو اس کو پاک اور صاف کر دیتا ہے اور دوسرا یہ کہ غریبوں کے لیے عید سے پہلے خوشی کا سبب بنتا ہے کہ جب آپ فطرانہ دیتے ہیں زکاة الفطر دیتے ہیں تو وہ جب غریبوں تک عید سے پہلے پہنچ جائے تو یقیناً ان کی خوشییں مزید بڑھ جائیں گی اور ان پیسوں کے ساتھ اپنا کھانا یا کچھ اور چیز لے سکیں گے تو یقیناً وہ دعا کریں گے تو آپ کوشش کریں کہ زکاة الفطر جسے ہم فطرانہ کہتے ہیں وہ عید سے پہلے پہلے جو ہے ادا کر دیں پانچ پونٹ جو ہے وہ ایک شخص پر فطرانہ ہے اگر گھر میں بچہ جو ہے وہ ابھی اسی ہفتے پیدا ہوا ہے اسی دن پیدا ہوا ہے تو اس کا بھی فطرانہ دینا ہوتا ہے تو فرض کریں گھر میں چھے آدمی ہیں چھے فراد ہیں تو ان پر جو ہے وہ تیس پونٹ بنے گا پانچ پونٹ پر پرسن کے اگر تین اشخاص ہیں تو ان پر پانچ پونٹ بنے گا تو آپ نے پوچھا کہ پیس میٹرز چارٹی کے ذریعے ہم فطرانہ یمن میں یا سیریہ میں یا افریقہ میں بھیج سکتے ہیں تو یقینا ہم بھیجے جا رہے ہیں اگر آپ بھی دینا چاہیں تو ہم اس کو بھیج دیں گے اگر آپ کسی اور جگہ دینا چاہیں مسجد کو جو ہے اس کے بھی کیلینڈر پر لکھا ہوا ہے ڈیٹیلز اگر آپ فطرانہ مسجد کو دینا چاہیں تو وہ آپ ریفرنس فطرانہ لکھیں تو وہ بھی مسجد والے بھی بھیج دیں گے غرباء و فقراء کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے